اچھا کردار تربیت سے بنتا ہے یا محول سے توبہ تربیت کیا چیز ہے آج تک لوگ کو یہ ہی نہیں پتا چلا تربیت کہتے ہیں کسی آدمی کو اس قدر اپنے ذات پر کنٹرول کرنا سکھا دینا کہ جب کبھی کوئی اس کو مار کا پیش آئے تنہائی میں یا محفل میں تو وہ خدا سے ڈرنے والا معاملہ سب کے ساتھ کر دی آپ اس کو سکھاتے ہیں کچھ نہیں کنٹرول کرنا سکھا دینا میں نے گاڑی چلا نہیں سکھا دی اس بچے کو یہ تربیت ہے ٹھیک ہے نا کہ اس کو بتا دی ابھی در در نہیں مارنے گاڑی اب یہ تربیت کس نے کرنی ہے استاد جی کو تو آپ گاڑی بھی چلا نہیں آ رہی اب بے کوچھ گاڑی چلا نہیں آ رہی دی ڈنگر اببہ ڈنگر امی بچہ بھی ادھر سے ڈنگر شریف کہاں سے تربیت کر دی مجھے بتائیں آپ جانور جانوروں کے بچے ہیں وہ بھی اچھے ہیں اب آپ کے بچے جانوروں سے بتر ہوتے چلے جارے ہیں کیوں نہ ماں کی تربیت نہ باپ کی تربیت ہے دونوں کی کوئی تربیت نہیں تربیت کرنے والے دونوں مر گئے ہیں آپ کہتے ہیں بچہ تربیت اس کے لئے آپ سکول بھی دیتے ہیں آگے استاد جی بھی کوئی تربیت کی آفتہ نہیں ہوتے کہاں سے تربیت آپ کے لئے آئے گی محول تب بنتا ہے جب سارے مل کے محول بنائیں محول کا مطلب ایک نہیں بھی ایک آدمی نمازیں پڑھا ہے باقی بندہ بھی نمازیں نہیں پڑھا یہ محول نہیں ہوتا محول کے لئے بڑی منت کرنی پڑتی ہے اپنی ذات کو جو ہے سیدھا جو تربیت کرنے والے آدمی کو چاہیے کہ جو والدین ہیں ایک کام چھوڑ دیں نہ نماز نہ روزہ میں نے کچھ بھی کہتا کہ تم آپ یہ کریں آپ وہ کریں آپ جیسے مردی فاسق فاجر ہیں بس ایک بات میری ماننے تربیت بہت اچھی ہو والدین اپنے کرزار سے نہ دوگلہ پن نکالتے ہیں یہ جو نا کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اولاد بڑی چلاک ہوتی ہے میں آپ کو بات بتاؤں دنیا میں سب سے زیادہ ذہین آدمی کا پتہ لگانے والی انسان کی اولاد ہوتی بیوی بھی نہیں تھی تیز ہوتی اولاد بہت تیز ہوتی وہ جار لیتی اببہ دو نمبر ہے متضاد ایمان والوں وہ باتیں کہتے کیوں جو تم کرتے نہیں جب باپ کے اندر ہی دوگلہ پن بچہ دیکھتا ہے تو بچہ پھر بے ایمان ہو جاتا اس کا پتہ ہے اببہ جی کہہ رہے ہیں نہیں یار میں لہا اور بیٹھا ہوں کاری بیٹھیں جھوٹ بولتا ہے مولا نایم صدیقی صاحب فرماتے ہیں بھی جب ہم نیا نیا پاکستان بنا تو ہم ادھر آئے تو میاں بی بی پھر ہم جب جماعت جائن کی جماعت سلامی مولا اب تو جماعت کے اندر سڑکوں پہ ممبرشپ بکھتی ہے وہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں آج میں ممبرشپ بنایے ہو اللہ اللہ جماعت کے اب ممبرشپ ملنے اوہ بڑا مارکہ کرنا پڑتا تھا بڑا سفر لمبے ہوتے تھے بڑی چیزیں ہوتی تھیں کس کو ملتی جماعت کی ممبرشپ بڑا عالق دار علم بہت کچھ بڑے بڑے بندوں کو نہیں ملتی تھی جماعت کی ممبرشپ تو کہتے ہو سو کہ جب ہم نے ہوئے رکن بنے تو میاں بیوی نے پھر ہم دونوں نے رات کو نفل پڑنے کے بعد اللہ سے روئے کہ اللہ ہم نے زندگی بدلنا چاہتے ہیں ہماری مدد فرما تو پہلا معاہدہ ہم میاں بیوی نے جو کیا نہ ہو یہ تھا کہ ایک تو جھوٹ نہیں بولنا ساری زندگی حالات کچھ ہو جائیں تو دوسرا نماز نہیں چھوڑ گئی ادھر سے کہتے ہیں ہم نے آغاز کیا نماز نہیں چھوڑ گئی ادھر سے گناہ کیا چھوڑا نیکی ایڈاپٹ کی نماز اور گناہ کیا چھوڑا ہے جوٹ نہیں بول انہوں نے کہا حالات کیسے ہو جائیں ہم سچ بولیں گے اپنی اولاد کو بھی سچ سکھائیں گے تو پھر ساری زندگی بڑی قیمت دینی پڑی انہوں کو سچ کی اتنا یہ اس طرح ہی جس طرح یہ ہے نا کمرہ ایک چھوٹا سا ہوتا تھا درمیان میں پردہ لگتا دوسری طرف بیوی رہ رہی ہے اس طرف والے کوئی ڈرینگ روم انہوں نے بنایا وہی کچھن وہی بات چالیس پچاس سال ایسے گزار دی آپ نے تو ان کی زیارت پتہ نہیں کی یا نہیں کی ہمارے تو وہ جب تحریک اسلامی علاقہ ہوئی تو پھر اس وقت وہ امیر پہلے ہی تھے بڑی انہوں نے اللہ والی سے پتہ ہی چلتا مولانا مرودی لکھ رہے ہیں کہ مولانا نایم سکھی لکھ رہے ہیں اتنا کلم اچھا تھا تو لوگوں نے اپنے اندر سے تضاد دور کرتے ہیں آپ تضادی دور نہیں کرتے تربیت کرنے کے لیے تربیت کرنے کے لیے آپ کو تضاد دور کرنا پڑے گا اور نماز آپ کی ببندی سب کو پتا ہے اب وہ صبح چھ بجے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں سات بجے پڑھتے ہیں سارے دینداروں پر جا کے نکال کے دیکھ لیں ہے جی تو اس بچے کو آپ کے پتر نماز پڑھا کر اگر بجے اپنی ستی کرو میری نماز کی فکر پڑھی ہے میرے جانے کا بھی ٹیم ہے آپ کا تو قریب آیا پڑھا ہے جائیں آپ کی گاڑی بائی بھڑی ہے بچوں کو کس طرح کریں گے رات کو آپ نیٹ چلائیں فیس بکیں چلائیں ویٹس اپ آپ چلائیں بچہ سارے آپ کے کالے کرتود دیکھتا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں میں حلاتِ حاضرہ سن رہا ہوں لے حلاتِ حاضرہ تیرے سر پہ چل رہے بلے میں کہتا ہے کتنا شان کا دھوکہ ہے بندہ کہتا ہے میں حلاتِ حاضرہ سن رہا ہوں مان نہ گر جائے آپ ٹڈنیاں ہیں کیسا دماغ آپ کا خراب کیا ہوا ہے کچھ نہیں حلاتِ حاضرہ آپ اپنے حلاتِ حاضرہ اس لیے زندگی سے دورنگی چھوڑ یک رنگ ہو جاؤ سراسر موم ہو کہانی ختم کر یار تجھے ایک فیسرہ کرنا کر تھا پاجو کرنی تُو نہیں